موسیقی میرے عزت کرنی چاہیے میں عزت دار ہوں اگر کسی کے پاس اگر کسی کی شہرت ہو جاتی ہے اور اس سے بے عدوی سے بات کی تو وہ کہتا ہے تجھے میرے عزت کرنی چاہیے میں عزت دار ہوں لیکن پیسے سے شہرت سے حکومت سے عزت نہیں ہوتی عزت اللہ کے لیے ہے عزت اس کے رسول کے لیے ہے عزت مؤمنین کے لیے ہے منافق کیا جانے عزت کیا ہے حکومت اور شہرت سے پیسے سے عزت نہیں کیمائے جا سکتی اگر حکومت سے عزت ہوتی تو فرعون عزتدار ہوتا باشاہت سے عزت ہوتی تو نمرود عزتدار ہوتا محل سے عزت ہوتی تو یزید عزتدار ہوتا لیکن تاریخ کا واہ یزید عزتدار نہ ہو سکا اس کے پاس محل تو تھا مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں محل میں رہ کر گانے سنا کرتا تھا محل میں رہ کر زنے کے منازر دیکھا کرتا تھا محل تو تھا مگر اللہ اور اس کے رسول کا باغی اور غدار تھا فیرون عزت نہ کما سکا باشاہد تو تھی مگر اللہ کا باغی اور غدار تھا نمرود عزت نہ کما سکا نمرود کے پاس پیسہ تو تھا نمرود کے پاس حکومت تو تھی نمرود کے پاس سب کچھ تھا مگر نمرود عزت دار نہ ہو سکا کیونکہ وہ اللہ کا غدار اور واضح تھا لے پیسے میں عزت نہیں ہے دولت میں عزت نہیں ہے حکومت میں عزت نہیں ہے نمرود عزت دار نہ ہو سکا فیرون عزتدار نہ ہو سکا شداد و حمل عزتدار نہ ہو سکا اتبا اتبا عزتدار نہ ہو سکا مگر کربلا کے میدان میں تین دن کا میرا پیاسہ حسین رہ کر مگر اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف تھا اتنی عزت کما کر گیا ہے اور میرے حسین نے کیسے عزت کمائی ہے ابباس کا لاسہ سامنے تھا علی اکبر کا لاسہ سامنے تھا اور محمد کا لاسہ سامنے تھا چھ مہینے کے علی ازکر کا لاسہ سامنے تھا مگر حسین کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا اس لیے اللہ نے اس لیے حسین کو عزت کوئی دنیا تارنے نہیں دی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالی عزت دے دے پوری دنیا مل کر اس کی عزت کو پیمان نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ تبارک و تعالی زلط دے دے پوری دنیا مل کر اس کی عزت نہیں کر سکتا